سپر ٹیکس کیا ہے؟ وزیر خزانہ نے وضاحت کر دی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ تمام سیکٹرز پر چار فیصد اور تیرہ مخصوص سیکٹرز پر دس فیصد سپر ٹیکس لگایا گیا ہے جس کے بعد ان سیکٹرز پر ٹیکس انتیس فیصد سے انتالیس فیصد ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس بجٹ خسارے میں کمی کے لیے ایک بار لگایا گیا ہے اس سے قبل وزیراعظم نے معاشی ٹیم کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ عام آدمی کو ٹیکس سے بچانے کے لیے سنتوں پر ٹیکس لگایا ہے سیمنٹ، سٹیل، شگر انڈسٹری، آئل، اینڈ گیس، ال ان جی ٹرمینل، فیٹلائزر، بینکنگ، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، کیمیکل، بیوریجز اور سگرٹ انڈسٹری پر بھی دس فیصد سپر ٹیکس لگے گا انہوں نے کہا کہ سالانہ پندرہ کروڑ روپے سے زائد آمدن کمانے والے پر ایک فیصد بیس کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن والے پر دو فیصد پچیس کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن والے پر تین فیصد اور تیس کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن والے پر چار فیصد ٹیکس لگایا جائے گا جو غربت میں کمی کا ٹیکس ہے موسیقی